ناظرین اس پر پاکستان کی نظریں دبائی پر ہیں جہاں پر پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلا جا رہا ہے پاکستان نے پہلے کھیلتے ہو مقررہ بیس اوورز میں شاندار بیٹنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سو چھہتر رنز بنائے اور آسٹریلیا کو جیتنے کے لیے ایک سو ستتر رنز کا ٹارگٹ دیا اس وقت آسٹریلیا مشکل پوزیشن میں ہے پانچ وکٹے آسٹریلیا کی گر چکی ہیں ایک سو تین رنز بنائے ہیں آسٹریلیا نے اور تیرہ اوورز کا کھیل ختم ہو چکا ہے اس تمام تر صورتحال پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے محترم کاشف محمود بڑھ سابق کپتان ہے پاکستان جونئر ٹیم کے اور ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ارسلان جاویت نے ہماری کورسپانڈنٹ ہے لاہور رنگ کے آؤڈور پہ موجود ہے ارسلان آپ بتائیے گا پاکستانی ٹیم کی جیت کے حوالے سے کیا توقعات ہے شائقین کو شائقین پوری طرح چارج ہے جس طرح سے فخر زمان نے لاٹھی چارج کیا ہے آج اسٹریلینز کے اوپر اسی طرح لاٹھی چارج جو ہے اس نے یہاں پر کراؤڈ کو چارج کر دیا ہے اور دوسرا جس طرح سے شداب نے والنگ کی ہے ایک درم تھوڑا سا لگ رہا تھا جس طرح سے وارٹنر بیٹنگ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پارٹنر بیٹنگ کر رہے تھے اس سے تھوڑا سا ایک بار لگ رہا تھا کہ پاکستان کی پوزیشن کمزور پڑھ رہی ہے لیکن جس طرح سے کم بیٹ لیا ہے اور شداب نے جس طرح پرفارم کرتے ہوئے آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کر دیا اپنی کیریئر بیس بولنگ کر دیا آج تک کسی سپینر نے سیمی وائنل کے اندر چار وٹے نہیں لیا اور شداب چار وٹے لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور کراؤڈ کا اگر منصر آپ کو دکھاؤں تو اگر کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو اس وقت ہم یو ایم ٹی گراؤنگ میں موجود ہیں بڑی سکرین لگائی ہوئی ہے اور پورا کراؤڈ جو ہے اس وقت پوری طرح چارج ہے طلبہ اور طلبات کے ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں پر پہنچی ہوئی ہے کچھ لوگ یہاں پر ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم گب شپ کرتے ہیں تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے انجوائی کر رہے ہیں اس میچ کو تھوڑی سی تینس سیچویشن تھوڑی سی بن گئی تھی تو آپ کیسا لگ رہا ہے تھوڑا سا پوزیشن اچھی ہو گئی ہے انشاءاللہ ہم جیتے ہیں ہمیں یہی امید ہے اور ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ پاکستان ہی جیتے گا اور ہماری دعائی پاکستان کے ساتھ ہے آپ زیادہ سٹیبل ہو گئی ہے سٹیبل ہو گئی ہے آپ زیادہ تھوڑا سنام خوشی دوبارہ سے چہروں پہ آنے لگ گئی ہے یہ دو دا اوٹ دیکھ کر تھوڑے سے کمگین ہو گئے تھے بہت زیادہ سٹیبل سوڑی سیچویشن خراش سی ہو گئی تھی لیکن اب الحمدللہ کہ پانچ ہوتوں نے کے بعد دل خوشی سے باغ باغ ہو چکا ہے باغ باغ ہو چکا ہے ان کا تو دل باغ باغ ہو گئی آپ کا بھی ہوا گارڈن گارڈن اب زیادہ زیادہ پوزیٹی وائیبز آ رہی ہیں اب زیادہ اچھا لگ رہے دیکھنے میں انشاءاللہ پاکستان جیت جائے گا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا آپ سے لاسل جب بات کیتی تو وارنر آؤٹ ہو گیا تھا اس دنبہ کچھ آؤٹ ہو رہے کوئی آؤٹ ہو رہے یار میرا تو نظرینٹ آنے کے دل نہیں چاہ رہا میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو رہی ہوں میرے ہم ڈاؤن ہو گئی تھے لیکن اب دوبارہ سے پاکستانیوں نے ہوپ دیئے کہ ہم لوگ جیت سکتے اور انشاءاللہ ہم بھی جیتے گے محاملہ ہو گیا پہلے وارنر کو اڈ کروا دیا اس وقت بھی آپ بیٹ کو لے جانے لگی تھی آپ رکجے میں میچ دیکھ لوں پھلے سورتیال جی میچ میں بھی نظریں ہیں اور بات بھی کی جاری ہے اور یہاں پہ سورتیال کچھ اس طرح کی ہے کہ لوگ خاص سے انجوائی کر رہے ہیں پہلے تھوڑا سا تین سورتیال بن چکی تھی لیکن پاکستان نے جس طرح سے کم بیک کیا ہے یقیناً اب پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہو گیا لیکن ابھی بھی پاکستان اگر ہم کہیں گے پوری طرح میچ کو اپنی آت میں کر چکا ہے ایسی صورتیال ہرگیز نہیں ہے کال ہم نے دیکھا تھا کہ نیوزی لینڈ نے ارسلان آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا اس وقت ہم کاشف کی جانب روک کریں گے کاشف آج کا میچ آپ بھی فالو کر رہے ہیں کیسی رہی پاکستان ٹیم کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک تھی کوئی شک نے جی پاکستان جیسے اسی پریٹ فرم پہلے کہا تھا کہ پندہ سال بعد پاکستان نظر آئی ہے جیسے پاکستان ٹیم ہوتی تھی کہ تمام جتنے بھی اختیارات تھے سب کپتان کے ہاتھ میں تھی بیٹنگ آرڈر بولنگ چینج فیلڈنگ چینج اور اس کی مرضی کے سب کام ہو رہے تو تو ریزلٹ اچھے سے اچھا اور مزید اچھا رہا تھا کہ ہم ان بیٹن ہیں پورے ٹورنمنٹ میں اور آج بھی تھوڑا سا کہا جا رہا تھا جی کہ ٹاوز پہ میچ ہے میرا نہیں خیال ٹاوز پہ میچ ہے کیونکہ دیر ہائیلی پروفیشن دیر ہائیلی پیٹ ٹاوز پہ اگر نمیٹر کرتا ہے وہ شروع شروع میں کرتا ہے اس کے بعد آپ کے بعد اتنی ٹکنالوجی آیا آپ ہومورک کر لیتے ہیں کہ اگر پہلے بیٹنگ آئی تو کیا کرنا تو اے بی اور سی پلان ہوئے گا اگر پہلے بالنگ آئی ہمارے پلان کے گینس گیا تو پھر بھی ایک بعد بی سی پلان ہے تو وہ ہی ہوا پاکستان ٹیم نے جیسے انڈیا کے گینس کھیلا تھا کہ پہلے جو پاور پلائر تھا اس میں وکیڈ نہیں دی اور رزوان اور بابر کی جوڑی نے آنے والے تمام بیٹسمنوں کے لیے پلیٹ فارم دے دیا اور اتنا بڑا پہاڑ جتنا ٹارگٹ اسٹریلیا کے لیے ان کو دو بر سوچنے کا موقع ملا کہ وہ میکسویل کو ونڈون بیجے نا یا نہیں اور وہی ہوا کہ ان نے پھر بیٹنگ آرڈر شفل کے اور میکسویل کو نیچے کرتے رہے اور مارچ کو ونڈون بیج دیا اور ان کا کپتان جو ہمارا کپتان پرفارم کر رہا ہے یہ بھی جیتنے کی بہت بڑی وجہ ہے اور ان کا کپتان فنچ آؤٹ اوف فارم ہے پچھلے تین مہینے سے اور پہلے ہی آؤور میں شاہین نے اس کا اوڈ کر دیا وہ بھی پوری ٹیم پہ ایک پریشر آ جاتا ہے کہ ہمارا کپتان بھی اوپنر بھی پہلے ہی آؤور میں اور یہ جو آج شاداب نے چار وکٹے لی ہیں اب تک شاداب کی جو بالنگ پرفارمنس اس حوالے سے کیا کہیں گیا سارا کریڈٹ بابا رازم کو جاتا ہے بابا نے اس کو ہر چیز کو فرنٹ سے لیڈ کیا بہت کرٹیسائز ہوا بہت کرٹیسائز ہوا شاداب بابا نے اس کو پورے ٹرنمنٹ میں اس جگہ پہ بول کروائے جو اس کے لئے سوٹیبل تھا اس کے لئے سوٹیبل کنڈیشن تھی سوٹیبل دیکھا کہ بریکتھرو ہے جہاں پہ وگٹ گری ہے شاداب کو لے آئے اس نے دیکھا کہ ٹیل انڈر آگے ہیں شاداب کو لے شاید وہ آؤڈ کر جائے انلک کی رہا ہے برا کرکٹر نہیں ہے لیکن وہ اپنے سے زیادہ دو تین چمپ آگے کر رہے ہیں پرفارمنس کے بغیر وہ زیادہ اپنے آپ کو سمجھ رہا کہ وہ آؤٹسٹینڈنگ پلیئر ہے اس کو بھی پرفارمن کرنا چاہیے اور یہ سارا کریڈٹ آج کی پرفارمنس کا سارا اس کو جاتا ہے بابر آزم کو جس طرح بابر نے اس کو یوز کیا اور آج اس نے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کی اچھا آج جب فخر زمان بیٹنگ کرنے کے لئے آئے لاسٹ آورز میں تو اس طرح سے گیند ان کے بلے پر نہیں آ رہی تھی اس طرح سے وہ پرفارمن نہیں کر پا رہے تھے لیکن آخری آور میں انہوں نے چھکے لگا کر بازی ہی پلٹ تھی کاشف دیکھیں میں جناب عویس صاحب آپ کو میں پہلے ہی اس پریٹ فرم پر بھی دوسرے چینلز پر بھی میں کہتا رہا ہوں کہ فخر زمان اور ڈیویڈ وارنر یہ کروشل میچ کے پریڈنس سیمی فائنل اور فائنل لیکن ان کی اسٹیوٹ آگے دیکھ لیں کنسسٹنس نہیں ہے خاص طور پر فخر زمان کوئی کنسسٹنس شو کی نہیں اس نے لیکن کپتان کا اس پر اعتماد بیٹنگ کوچ کا اور پوری ٹیم کا فخر کرے گا کاشف ہمارے ساتھ ہی رہی گا اس وقت کامران اکمل ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں کامران بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو میچ اب تک کا دیکھیں بڑا زبردست کیا زبردست بیٹنگ کیا رزوان نے پھر جیسے فینش کیا پکڑ زمان نے بیٹنگ کیا پچاس کیا اس نے بڑا امپورڈنٹ ٹائم پر کیا ضرورت بھی ٹیم کو تھی اور بڑا اچھا ٹوٹر سیٹ کر کے دیا ون سیونٹی سکس کا اور ابھی دیکھیں ابھی ففٹی ففٹی گیم ہے لیکن یہ ہے کہ پانچ آؤٹ جیسے ان کی آؤٹوں ہیں مین وقتیں ان کی دیسی روم میں چلی بھی نہیں ہیں بس اب یہ ہے کہ یہاں پہ ریلیکس نہ ہو ایک آور کی بات گیم ہے ایک آور آور اچھا ہوا تو پاکستان کے ہاتھ میں محچ ہوگا آجا کامران آپ کیا سمجھتے ہیں جو بابر آزم اور رزوان کی جانب سے اوپننگ سٹانڈ دیا گیا پاکستان کی کرکٹنگ ہسٹری کے اندر جو اوپننگ پارٹنرشپ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے لیکن اب اس جوڑی کی شکل میں یہ مسئلہ سولو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کامران بھائی جو بالکل دیکھیں یہ تو پچھلے ایک سال سی پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں آج بڑا مانچ تھا اور بڑی پارنشی بڑی ضروری تھی پاکستان ٹیم کے لئے سیمٹی ونز کی کی ہے پاپر نے جیسے رزوان نے کھیلی ہے سکسی سیونز کی انبیلیویبل بیٹنگ اور انبیلیویبل ایسی بولنگ کے خلاف بیٹنگ کرنا ایڈگریسک اور ٹون سٹ کر کے دی ہے تو بڑا اچھا پاکستان ٹیم کے لئے اور اب دیکھیں یہاں سے میچ نکلے نا اور جیسے بیٹنگ نے ڈیلیور کر کے دیا پانچ آؤٹ کر لی ہیں شداب نے بڑا گبردست پاکستان ٹیم کو کمبیک کر کے دیا انہوں نے بھی اچھا سٹارٹ کیا دیکھ سوبروں میں نائنٹی رنز تھے اس کے بعد دیکھیں ایک سو گیارہ پہ پانچ آؤٹ ہو گئے ہیں پندرمہ ہو رہا ہے تو پاکستان نے بیچ میں آگے بڑا گبردست کنٹرول کیا اور اس کو کنٹینیو رکھیں ریلیکش نہ ہو بس اچھا کاملن بھائی کچھ کرکٹ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار تین دو ہزار چار میں جب آسٹریلیا ون ڈے کرکٹ کا بیتاج بادشاہ تھا جب ٹی ٹونٹی فارمٹ انٹروڈیوز کروایا گیا پاکستان نے اس فارمٹ کو فوری طور پر ایڈاپٹ کیا لیکن آسٹریلیا نے اپنے غرور میں گھومنڈ میں اس فارمٹ کو اس طرح سے ایڈاپٹ نہیں کیا جس کی جو آج بڑی وجہ ہے وہ آسٹریلیا کی پرفارمنس کی شکل میں نظر آ رہی ہے کیا کاملن بھائی اس ایگری کرتے ہیں آپ نہیں دیکھیں ایسا ایسا تو نہیں ہے وہ سٹیل میٹر سائیڈ ٹی ٹونٹی کی کلیئرز ہیں ان کے پاس وارگر جیسے میٹر پر جیسے دیکھیں یہ ٹیم سنی فائنل کھیل رہی ہے ایڈاپٹ ووڑڈوں نے کی تو ہر ٹورنمنٹ میں اچھا کھیلتے ہیں ٹی ٹونٹی میں اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو بس دیکھنڈ ہے کہ ان کی اپروس جو بڑی اگریسیب ہوتی ہے کوئی بھی کرکٹ دون تسٹ ہو وانٹے ہو ٹی ٹونٹی ہو ان کا کھیلنے کا سٹائل بڑا زبردست ہے تو دیکھیں اس وارگ کپ میں پاکستان نے ہر ٹین کو دومنیٹ کیا اسٹریلیا کو کیا انڈیا کو کیا کتاک اسٹریلیا کے ساتھ تو میچ کتم نہیں ہوا اسٹریلیا کا جو ریکوائیڈ رن ریٹ ہے وہ تقریباً بارہ کے اوپر پہنچ چکا ہے پانچ وکٹے آسٹریلیا کے پاس سے آپ کو لگتا ہے کہ آسٹریلیا کم بیک کر پائے گا بھی دیکھیں مجھے نہیں لگتا ابھی جیسے ان کے پانچ آؤٹ ہو گئے ہیں مائیکل سٹونش کھیل رہا ہے اور میتھیو ویٹ کھیل رہا ہے یہاں پہ ایک اور بکٹ گر گئی تو وہ بلکل بیک فوٹ پہ چلے رہیں گے بارہ کی ایوریج دیکھیں کل بھی سمی فائنل ہوا تیرہ کی ایوریج چیز ہوئی ہے اس موقع پہ آکے تو میرے خیال سے یہاں پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے پاکستان ٹین کو اور شہین جیسے بولنگ کر رہا ہے اچھی بولنگ کر رہا حاریس روپ نے اچھے روبر کی ہیں حسن پہ اب بڑا ڈپائٹ کرے گا ان ٹینوں پہ مین بولر ہے تو یہ ایک سکور ہونے نہ دیں ابھی بارہ کی ایوریج اب یہ ہے کہ چھے چھے ساسا سکور دیں پریشر بڑھتا جائے ایوریج بڑھتا جائے تو اچھا پاکستان ٹین کے لئے اچھا آج کامدر بھائی آسٹریلیا کی جانب سے جو فیلڈنگ تھی وہ بھی اتنی متاثر کو نظر نہیں آئی کیچز بھی ڈراؤپ کیے گئے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ دیکھیں پریشر بڑا میچ تھا اور بڑا میچ میں کوئی بھی ٹیم ہو پریشر جو ہینڈل کرے وہی کامیاب ہوتی ہے آج نظر آیا ہم کی بالنگ میں دیکھیں فیلڈنگ میں دیکھیں ایکسٹرز کتنے دیئے انہوں نے تو وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوئے قریبا انہوں نے نو بول پر پھر پاور ہٹنگ بھی ہوئی ہے نو بول بھی کیا وائیڈ بول اتنے کیا تو جس کی ویسے ہمیں بیس سے پچیس رنز ایکسٹرا ملے ہیں تو وہی فائدہ ہوا پاکستان ٹیم کو جو اتنا بڑا ٹوٹل کر سکے ہیں پھر لاسٹ دو بول ماں پر جیسے فخر زمان نے بانڈریز لگائی ہیں چھتے لگائے ہیں اس سے بڑا ہونسلا ملا پاکستان ٹیم کو نہیں ٹیک ٹائم پر لگ رہا تھا وان سکٹی ہو رہا وہ چیزے بل تھا لیکن وان سیمنٹی سک تو وہ پریشر ہوتا ہے بڑا سکور چیز کرنا پھر ناکاوٹ میں تو یہ بالکل صحیح آپ نے کہ فیلٹنگ ان کی ٹھیک نہیں رہی آسی ٹین سے سپیکٹ نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ ساری پریشر کی گیم ہے اچھا کاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے اور پاکستان آج کا سیمی فائنل انشاءاللہ جیت چاہے تو پھر پاکستان اور نیوزیلینڈ کا جو فائنل ہوگا اس میں پاکستان اپنے گروپ پیچ میں نیوزیلینڈ کو اس سے پہلے ہرا چکا ہے پاکستان کو ایک نفسیاتی ایج یا ایڈوانٹیج حاصل ہوگا کاملن بھائی بلکل ہوگا دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا جب انڈیا سے جیت گئے تھے کہ یہ پاکستان انبیٹن رہے گی تو انشاءاللہ آج کا محل جیت گئے تو نیوزیلینڈ کے خلاب بھی ایسا ہی ہوگا میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم ہوگی پاکستان ٹیم کو اور جیتنا بھی چاہیے انبیٹن جانا چاہیے پہلے فائنل کا تو بعد میں سوچیں گے ہم پہلے آج کے میچ کا دیکھیں کہ وہ اچھا فینش کرے پاکستان ٹیم بڑے اٹومیٹکلی کانفیڈنس بڑا ہائی ہوگا پاکستان ٹیم کا اچھا شادہ آپ کی چار وکٹوں کے مطالح کیا کہیں گے دیکھیں انبیلیویبل بالنگ کیا جہاں سکور چلنا شروع ہوا وہاں پہ رنز کہنا میں وکڑ ملی ہم لوگوں کو تو یہ ہم لوگوں کو چاہیے تھا اور بڑی اچھی اس نے بالنگ کی چار وکٹیں لیں گے تو اس وقت ضرورت تھی جب بھی وہ اور دیس آور میں بھی آیا اس نے بریک سوٹ دلوایا سب سے بڑی ویگر وارنر کی لی اس نے میکسول کی لی تو اچھی بالنگ اچھا کمبیک کیا اچھا ریدم لگا لیکس مینر سے یہ اسپیکٹ کرتے ہیں کہ بیچ میں آ کے آؤٹ کرے اور میچ میں لے کے آیا پاکستان کو یہاں تک نہیں تو کہاں سے کہاں گیم چلے جانے تھی بہت بہت شکریہ کامران بھائی بہت تفصیل سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے کاشف آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم انشاءاللہ اگر فائنل میں آتی ہے تو اسے نیوزیلینڈ کے خلاف ایک نفسیاتی ایڈوانٹیج حاصل ہوگا کیونکہ ہم پہلے ہی گروپ پیچ میں نیوزیلینڈ کو شکست دے چکے ہیں جیسی سائیکلوجیکلی ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے لیکن کرکٹ جو ہے ٹی ٹوینی فارمیٹ یہ بڑا فنی فارمیٹ ہے اس آل آباؤڈ گوڈ ڈے کہ آپ اس دن آپ کا آپ نے کیا پلان آپ کا کام جب ہو رہے ہیں کہ نہیں آپ کے مرضی کی کرکٹ ہو رہی ہے کہ نہیں پہلے پڑیٹ کرنا ٹی ٹوینٹی اور ٹی ٹین میں ابھی بہت مشکل ہوتا ہے نائنٹی ٹین کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو میرے نہیں خیال کہ ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے کہ اس دن کیا پچھ ہوگی کیا محول ہوئے گا کیونکہ سائکولوجیکلی تو ہے لیکن on the day جی می نیشن جیسے آپ جیسے پاکستان کو شیلے کی سیچویشن ہے انگلینڈ تو جیت چکا تھا لیکن نیوزیلینڈ کے لازٹ ٹائم پہ جی می نیشن نے آکے ون من شو کر دیا اور بھرپور ساتھ دیا میچل نے دوسرے سائٹ پہ تو یہ پڑی فنی گیم ہے یونیبنڈو کے ایک ایور میں آپ کا بائیس سے پچیس کور لگ جے آپ کم بیک کر دیں کاشف کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے اندر جس میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیس سری لنکا جیسے کرکٹنگ سائٹس ہیں وہاں پر جو کرکٹ لورز ہیں وہ شفٹ ہو گئے ہیں ون ڈے سے ٹی ٹوانٹی فارمیٹ کی اوپر کیونکہ یہ بہت کوئک ہے اس میں جلدی ریزلٹ آتا ہے زیادہ مزہ ہے زیادہ انٹرٹینمنٹ ہے کاشف ہوتے تھے ہم تو بہت پرانے فیملائز ہیں ہم تو اس یوز ٹوانٹی ٹوانٹی گرگٹ کے ہم فور ڈے فائیو ڈے میں سٹرگل کرتے تھے کہ یار یہ ٹی ٹوانٹی کا پلیئر ہے آج اسی پلیئر کو دات مل رہی ہے اسی سٹائل کو دات مل رہی ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل لیبل پہ وہ دیکھا جا رہا ہے اور ایسی چیز ایسی پذیرائی مل رہی ہے جہاں تھرڈ مل سے پہلے ایسی آج کی جو پاکستان کی جب بیٹنگ ہو رہی تھی تو جو آخری دو اوورز تھے انیسوہ اور بیسوہ اوور جس میں ہم فنش کرتے ہیں ایننگز کو وہ فنشنگ ہماری اتنی زیادہ متاثرکن نہیں تھی کاشف کیوں نہیں اس کو بالکل کہنا ہے کہ متاثرکن نہیں تھی جب ایک ریدم بن جاتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو اس وقت ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کیا ہے ایک نائنٹین سے اوورز سٹارٹ سے لے کے آخری اور تک نہیں بابر فخر زمان نے اوپر نیچے دو بریٹ لگا دی تو آپ کا اچھا کمبیک ہو گیا یہ پڑی ٹی ٹوینڈی جو ہے آپ کو ایک پتہ نہیں لگتا اور اس کے مین بولر کو آپ نے ہٹ کیا اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ فخر زمان سیمی فائنل فائنل کا پلیئر ہے تو اسی کا بیچ میں رہنا سیٹ پلیئر کا بیچ میں رہنا یہ میرے لئے تھوڑا سرپرائزن تھا کہ آصف علی کو پہلے کیوں بیجا وہ میرے لئے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ آصف علی کے جگہ وہی فارمٹ آتی رہا تھا کہ شویب ملک نے پچھلے میچ میں 54 رنس کی 18 بالز پر آپ نے وہ سیوکینس کیوں توڑا ہے تو یہاں پہ آکا ٹپیکل پاکسین سٹائل لگا ہے ادر ویس بڑا اچھا فلو تھا اور آسٹیلیا کے ٹیم ٹیبل پر 160 کی ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے کامر اکمل صاحب آگر دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پاکسین میں سب سے بڑی وجہ تھی کہ ویکٹ کیپر پرفارم نہیں کر رہا تھا جس ٹیم کا ویکٹ کیپر ٹاپ تھری میں کھیلنے والا پیر ہوگا وہ ٹیم کبھی بھی اتنی جلدی نہیں ہارے گی اور کامر اکمل کے بعد ہمیں کامی بھائی کے بعد بہت سٹرگل کی ہم نے کہ ویکٹ کیپر اوپر کھیلنے والا نہیں تھا سرکل میں پاور پلے میں کھیلنے والا رزوان آیا کمی پوری ہوئی بیج میں شرجیل خان بھی آیا فخر زمان بھی آیا عفیز بھی آیا ہیدر سب کو اپن کرائے گی آخر کار وہ ہی ہوا کہ پلئر پلئر ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں نے پاور پلے میں اپنے دوسرے اوپر کو کیسے لے کر چلنا وہ ویکٹ کیپر ہی ہوئے گا یہ بہت ہی منٹری سٹرونگ اپنے رہے گا جب آسٹریلیا نے آج اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا تو شاہین آفریدی کے LBW سے آپ نے دیکھا کہ میس کا جو مومنٹم ہے وہ نفسیاتی طور پر پاکستان کے حق میں شفٹ ہو گیا آپ اگری کرتے ہیں کاشیل سے میں ہنڈر پرشن اگری کروں گا جی ایک اوپنر اوڈ کرنا اور کپتان اوڈ کرنا اور جس ٹیم میں کپتان پرفارم نہیں کر رہا تھا اس کا ویسے جو مورالہ نیچے گیا ہوتا ہے اور فنچ جو ہے پچھلے تین ماہ سے آوٹ او فارم ہے تو پہلے اوڈ میں آوڈ کرنا اس کے بعد یہ کرکٹ آیا ہے کہہ دینا جی کہ اماد کو دو ور کروا دی گا نہیں وہ اچھا تھرو اوڈ پرفارم کرتا رہا ہے نئے بول کا بہترین بولر ہے ان پیچیز پہ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ایک بائیس رنز کا آوڈ ہے کوئی بات نہیں سمٹائم ہوتا ہے اور اس بولر نے پرفارم کر دی جس کے لیے سب کر رہے تھے یار اس کو ٹیم میں کیوں رکھا ہے آج اس نے پرفارم کر دیا آج اس کا ڈائشم میں واپس آپ کی جانے باؤں گا ارسلان جاوید اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں اتنے شور میں اتنے ہنگامے میں تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اردگرد جو لوگوں کے تاثرات ہیں کیا دیکھ رہے ہیں مزہ آ رہا ہے لوگ دن جو آئے کر رہے ہیں یقیناً جس طرح سے بات ہو رہی ہے میچ کی سیچویشن کی یقیناً پچاس سکور رہ گیا ہے چوپیس بالوں کے اوپر ففٹی ففٹی ہے ایک کور کا کھیل ہے کسی طرح بھی پانسہ پلٹ سکتا ہے کل بھی انگلینڈ فیوریٹ جا رہی تھی اسی پوزیشن کے اندر لیکن جس طرح سے ان کے بیٹس مین انہوں نے فینش کیا نیوزیلینڈ کے نے تو آج انگلینڈ کی اسٹریلیا کی طرف سے کچھ ایسا ہمیں دیکھنے کو نہ مل جائے اب یہی دعا کی جا رہی ہے یہاں پہ اور سب لوگ صرف اور صرف اب فوکس ہو کر صرف سکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کی چٹٹیٹ بھی کرنے کی کہ یہاں پر جو سیچویشن اس وقت میچ کی بنی ہوئی ہے بھائی آپ ہی آجاو ذرا ہمیں بتاؤ کیا لگ رہا ہے جو سیچویشن آپ بنائی پاکستان ویننگ پوزیشن میں ہے پاکستان انشاءاللہ ویننگ پوزیشن میں ہے اور پاکستان وینن کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور فائنل پاکستان ہی کھیلے گا نیوزینن کے ساتھ ٹھیک ہے اور پاکستان انشاءاللہ جیتے گا یہ جو ابھی آپ کو چانسز نظار ہیں پاکستان کے یہ جو 50-50 ہیں یہ انشاءاللہ 100% پہ آنگے اور پاکستان وینن کرے گا یہ خموشی بتا رہی ہے کہ تھوڑا سا صورتحال نہیں یہ خموشی ابھی ہاں پریک چل رہا ہے ٹھیک ہے اور چینج کا جیسے ہی اور آئے گا آپ دیکھیں گے یہی جو خموشی لوگ بیٹھے ہیں یہ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد یہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کیسے وینن کرے گا پاکستان وینن کرے گا یہاں پر لوگ تو خوش خاصے پورا مید ہیں یہاں پر کچھ لوگ نیچے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی ہم چٹ چٹ کرنے کی کوشی کرتے ہیں کیا لگ رہا ہے بھی جو صورتحال ہے صورتحال سے یہی لگ رہا ہے کہ میچ تو اچھا ہے لگ رہا ہے کہ پاکستان جیت جائے گے چو بیس پر پچاس کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل یہی بات ہے آپ بتائیں مجھے کیا لگ رہا ہے میچ کی سیچویشن بڑی خموش ہو کر بیٹھی ہیں جی بہت کیٹیکل سیچویشن ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا انشاءاللہ آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان انشاءاللہ جس طرح آج میچ چل رہا ہے میچ آپ بھی جیتیں گے انشاءاللہ فائنل بھی جیتیں گے انشاءاللہ ٹرافی بھی لیں گے آپ پر فینس تو پورا میر ہیں کہ وہ ٹرافی ہی لے کر آئیں گے اور رن ڈیٹ بھی یقیناً تیرہ پر پہنچ چکا ہے یقیناً اسریلیا کے لیے آسان نہیں ہوگا اور اس وقت پوزیشن جو ہے وہ خاصی اہمیت عمل ہو چکی ہے اور ہارس راؤڈ کا آور ہے اور یہ آور بہت امپارڈنٹ ہوگا اور یہاں پر جو آپ کراؤڈ کا سوٹیان دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک بال کے اوپر جب بیٹ ہوتی ہے یا سنگل ہوتی ہے تو بالرز کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور یہی آج جس طرح پاکستان ٹیم فائٹ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ ان کراؤڈ کا سوٹیان دیکھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی اتنا ہی میچ کے حضر جو ہے انواز ہیں اور سٹیڈیم کے اندر جیسے بیٹ کے دیکھ رہے ہوں اور اسی طرح ہلہ گلہ بھی ہو رہا ہے انجوائی بھی ہو رہا اور اگر میچ کی سیچویشن پلٹتی ہے تو اسی طرح ان کے چہروں پر ہمیں تھوڑی سی تینس صورتحال بھی نظر دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ پاکستانیوں کا محبت ہے جذبہ ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے اور یہ میرے جانے آپ چھکا لگ چکے ہیں اور یہ سوچے حال پاکستان کے لیے جتب ناچونہ شروع ہو چکے ہیں اور وہ خبوشی بھی آپ کو ویس یقین بتا رہی ہے کہ پوزیشن شفٹ ہونے ہیں بلکل دیکھ ہے ارسلان جاوید میں اس وقت چاہوں گا کہ سپیشلسٹ کو بھی شاملے گفتگو کروں کاشف چار اوورو میں پچاس لنس درکار ہیں آسٹریلیا کو اور آسٹریلیا نے ابھی تک گیو اپ نہیں کیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جی بلکل آسٹریلیا خاص سورپنٹ میں تو گیو اپ ہے ہی نہیں وہ ات کو ہر پلئر فروم فرسٹو لاس پلئر وہ سارا اگریسیو اگریشن میں نظر آتے ہیں یہ بہت بتات ہوں کہ ہاریس راوف اور حسن کا یہ دو اوورز ہمیں اس طرح یہی دو اوور گزارنے اس کے بعد شاہین ہیں اماد کے دو اوور ہیں لیکن سب سے ضروری ہے کہ ہمیں وکر لینے نہیں یہاں پہ جانا چاہیے یہاں پہ پریشر پہ پریشر ڈالنا چاہیے اب آئی ڈون نو کہ وہاں پہ کپتان کا کیا پلان ہے ہاریس راوف کس طرح بالنگ کر رہے ہیں کس پلان سے بالنگ کر رہے ہیں جو سٹیونیس جو ان کے سیٹ بیٹ میں گریز پہ موجود ہیں آپ دیکھیں ایک طرف سے ویڈ جو ہیں وہ سٹرائیو روٹیٹ کر رہے ہیں اور جو سیٹ بیٹ میں اس کو چانس دی رہے ہیں کہ وہ بڑا ہٹ لگائے اور اس نے آتے ہی ایک شکاہ جھڑ دیا ہمارے ہاریس راوف کس طرح یہاں پہ حسن اور ہاریس کو یہ دو جو آورز ہیں اس کو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو ایسا ایک گیم آف نروز بن چکی ہے ایکسیکٹلی آپ کو منہ سے کہا جی کہا نیوزیلنڈ کا میچ تھا وہ آدھا جیت پیٹے تھے پوری دنیا میں انگلنڈ کا جی کہ انگلنڈ جیت چکا ہے لیکن وہی ہوا آخری چار اورز میں 50 رن چیز ہو گئے اور آج بھی وہی سیچیشن ہے لیکن بالنگ کا زمین آسمان کا فرق ہے انگلنڈ کا اور پاکستان کا پاکستانی ہمیشہ ٹیلنٹ پہ اور اس پہ کھیلیں لگ پہ وہ صرف اپنے اس پہ کھیلیں ہیں کہ جی اس کے ہومورک جو کر کے آتے ہیں اس وقت پاکستان کو فاسٹ بالنگ اور سپن بالنگ کا جو کمبینیشن ہے وہ ٹرائے کرنا چاہیے جی حفیظ کو ایک آور کورائن کو 13 ہوئے ہیں یہاں پہ یقینا جو باہر فیلانڈر ہمارے بولنگ کچھ بیٹھے ہوں کہ کسی کلین مشتاق ہے میتھو ایڈن ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئیں گے کہ حفیظ کو کرایا جائے یا حسن کو کرایا جائے مجھے یہاں پہ کاشف بریک لینے ہوں ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے نیل بائٹنگ میچ دو اوورز میں آسٹریلیا کو 26 رنز درکار ہیں کاشف کیا لگتا ہے دیکھیں جی وہی بات آگی نا نیل بائٹنگ سٹیوشن آگی بلکل ٹھیک آپ نے کہا لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہے کہ شاہین کو وہ 19 وار کرواتے ہیں یا 20 وار کیونکہ مارڈن کرکٹ میں ہوتا ہے کہ اپنا مین بولر لگا دو تاکہ لاس وار کرنے والے پہ زیادہ پریشن نہ آئے اگر اس کو کسی شاہین کو یہاں نہیں کروایا اوور 19 وار کسی اور کو کروا دیا جائے میرے خیال سے تاکہ جس نے آخری اوور کرنا ہے اس کو کم از کم شاہین میرا لہے آٹھ سے نو سے اوور بڑھا نہیں دے گا اس کو کم از کم پندرہ سے سولہ رنز اس کے پاس ہوں یعنی کاشف کبھی بھی ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے اندر یا کسی بھی فارمیٹ کے اندر ایک ٹیم کو میچ کے دوران بیچ میں یا ازیوم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ میچ جیت چکے ہیں کرکٹ تو ایسی فنی گیم ہے لازٹ بول تک پاکستان نے شارجہ میں چکا مار دیا لازٹ بول پہ اسی مکرم ہیٹرک کر دیتے ہیں کہتے ہیں شیر کے موہ سے نوالہ نکال دے والے پریر مارے پاس ہیں اور ہمیں بڑی امید ہے نبی کریم کے صدقے کہ ہم پاکستان کبھی سیچویشن میں میچ نہیں آرہا تو انشاءاللہ بڑی امید ہے ارسلام جعوید آپ اس وقت موجود ہیں ایک بہت بڑے کراؤڈ کے ساتھ کیا تاثرات ہیں کیا جذبات ہیں کیا فیلنگز ہیں یہاں پر لوگوں کی ارسلام دیکھیں ہم ایس تھوڑا زمہیوس ہو چکے ہیں جس طرح سے حسن علی مہنگے ثابت ہوئے ہیں کیونکہ حسن علی کا یہ ورلڈ کا بچہ نہیں یا حبیر کی جاری تھی کہ آج وہ کچھ اچھا پرفارم کر جائیں گے لیکن آج بھی وہ مہنگے ثابت ہوئے ہیں اور پاکستان کی آج کی بولنگ میں سب سے مہنگے حسن علی ہی رہی ہیں اور حسن علی کو تین اوز کے اندر جو سکور پڑا ہے اس کی وجہ سے اب اسٹریلیا میچ میں واپس آ چکا ہے گیارہ پہ بائیس چاہیے اور ہی وکٹ میرے خیال میں ملتی ملتی رہ چیزی ہے اگر یہ وکٹ مل جاتی تو یقیناً جو ہے وہ پوزیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی تھی اسٹریلیا کے جو آنے والے بیٹس مین ہیں وہ اس طرح سے سیٹ نہیں ہوں گے ابھی وکٹ کا ملنا بہت ضروری ہے اگر پاکستان نے یہ میچ جیتنا ہے ادروائز جیسے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو چوبیس پہ پچاس چاہیے یہ کوئی بڑا سکور نہیں ہے کل ہم نے دیکھا تھا کہ نیوزی لینڈ بھی اتنے بڑے سکور سے واپس آ گیا تھا اور انہوں نے میچ کو جیت لیا تھا آج اسٹریلیا بھی اسی پوزیشن میں تھا کیونکہ ابھی تک یو اے ای کے اندر ہمیں جتنے بھی میچز دیکھیں ہیں وہاں پہ جو ٹیم ٹاچ جیتی ہے اس کے بعد وہ پہلے بالنگ کرتی ہے اور بعد میں چیز کرنے جاتی ہے اور چیز سکسیسپلی کر لیتی ہے اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے اگر آئس بال کے اوپر جو ریویو پاکستان نے لیا ہے اگر سٹونیز آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پریشر ایک بار پھر شفٹ ہو جائے گا اسٹریلیا کے اوپر چلا جائے گا اور یہ سیچویشن پاکستان کو ایک بار پھر سے میچ میں واپس لاسکتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ اب حسن علی کا آور باقی نہیں رہا اب شہین ابنیدی کا آور ہے اور یقیناً آؤٹ نہیں ہوا آؤٹ سائیڈ لیکس ایم پہ ہے تو یقیناً اب سونیز موجود ہیں جو بڑے بڑے چھکے لگا رہے ہیں اور پاکستان کے چھکے جڑا رہے ہیں یہاں بیٹھے آڈینس کے بھی چھکے جڑا رہے ہیں لیکن جس طرح شہین ابنیدی نے اپنے آور کا آغاز کیا ہے اسی طرح اگر آور کو ختم کرتے ہیں اور صرف دو چار پانچ کے اوپر اگر آور نکال لیتے ہیں تو پاکستان ایک بار پھر میچ میں ضرور ان ہو جائے گا لیکن ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا سیونٹی پرسنٹ ہے اور اسٹریلیا کا تھرٹی ہے ابھی بھی اسٹریلیا کی فیور میں میچ کہیں زیادہ ہے کیونکہ وہ چیز کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان نے دیفینڈ کرنا ہے اور ہمیشہ اس سیچویشن میں سکور ہو جاتا ہے اور ابھی وین پرڈکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ پچپن پرسنٹ ابھی بھی پاکستان کی فیور میں آ رہا ہے اب ہمارے ساتھ ایرے کے ساتھ ہماری کارسپونڈنٹ مائرہ حاشمی کذافی سٹیڈیم کے باہر موجود ہیں مائرہ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں پاکستانیوں کے مائرہ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا کیا تاثرات ہیں آج کے میچ کے حوالے سے شائقین کرکٹ کے مجھے لگتا ہے کہ مائرہ سے ہمارا رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے کاشف اس وقت بلکل ڈو اور ڈائے کی سیچوئیشن ہے آسٹریلیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی میں نے پہلے کہا تھا کہ شاہین کو انیسوں اور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پریشر بزید بڑھایا جائے اور مجھے یقین ہے کہ شاہین جو مارا ٹاپ کلاس بولر ہے وہ پانچ سے چھے رنزی سوور میں بہت زیادہ ہوئے گا تو آٹھ رنز دے گا کیونکہ اس کے پاس باؤنسر یورکر ڈیفرن ویڈیشن سلو بول ہر چیز تمام انگریڈینڈز اس کے پاس موجود ہیں انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آنے والا بولر کیونکہ یا عماد ہے یا ہارس روف ہے تو میرے خیال سے شاہین اچھا اور نکالتے ہیں وکر لے جاتے ہیں ویلن گوٹ ادروائز بڑا اچھا اور ہمیں دیکھے جائیں گے اور آنے والے مائرہ حاشمی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر بوجود ہیں کذافی سٹیڈیے میں مائرہ بتائیے گا پاکستانیوں کے کیا تاثرات ہیں اب تک کے میچ کو لے کر کیا اپکانات ہیں کیا نظر آ رہا ہے مائرہ حاشمی سے ہم رابطہ قائم کریں گے کاشف ایک مرتبہ پھر ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حسن علی کی پرفومنس ہے ذرا اس کے حوالے سے کمنٹ کیجئے گا کم ٹائم اٹھ ہیپنس کرکٹ پارٹ آف گیم ہے کہ آپ کبھی اپنے اچھا پرفومنس کرتے ہو حالات یہ ہیں اس سے ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ گئی تھی کیونکہ ان کا جس طرح ایک پرفومنس کرنے گراف ہونچا جا رہا تھا یہاں پہ تیکنیکل بات کروں دوسری ٹیموں نے حسن علی پہ ہوم برک بہت کیا اس کو اتنا کچھ پہ تیکنیکل سٹاف نے کام کیا اس کی اتنے لوپ ہولز دیکھے ویکنیس دیکھی وہاں پہ کام کیا جس کی وجہ سے حسن علی کو رنز آ رہے ہیں آؤٹ لینے میں وہ سٹرگل کر رہے ہیں ویکٹے لینے میں سٹرگل کر رہے ہیں اور دوسری جانب دوسرے بورٹس پہ اتنا ہوم ورک نہیں وہ کر پائے اور وہ ویکٹے لینے شروع ہو گئے یہ تھوڑا سا میں ٹیکنیکل بات کروں گا کہ حسن علی پہ ہوم ورک زیادہ ہو گیا لیکن یہاں پہ تھوڑا سا دیکھنا ہوئے گا کہ اگر آپ ویکٹے نہیں لینے پا رہے ہیں تو بولنگ کو ایسے میں اگر بابر آزم حفیظ کو انٹرڈیوز کرواتے تو آپ کے خیال میں وہ مومنٹم بریک کیا جا سکتا تھا کاشی کیونکہ دیکھا گیا کہ جب بولنگ چینج ہوئی ہے تو حفیظ کو ایک اور انہوں سے ترٹین رنز آئے ہیں اس پیچ پیس پیرنٹ کو ترٹین رنز آنا نوٹ بیٹ تو میرے خیال سے ایک چانس لے لینا چاہیے تھا لیکن پھر بھی بابر بہتر سمجھ رہے ہیں اچھی قبطانی کر رہے ہیں بیچ کا محول اچھا بہتر جانتے ہیں اندر موجود ہیں مائرہ ہاش بھی قذاب سٹیڈیم کے باہر موجود ہیں مائرہ بتائیے گا کیا تاثرات ہیں پاکستانیوں کے آج کے میچ کے حوالے سے آج بلکل اس وقت جو ہے نیشنل ہوکی سٹیڈیم میں شائکین کی بڑی تعداد پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ پہنچئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاک اسٹریلیا کا میچ ہے بڑا مقابلہ ہے اور اس بڑے مقابلے کے موقع پر جو ہے کرکٹ سے لگاؤ رکھنے والے لوگ جو ہے ان کی بڑی تعدادہ پہنچی ہے لیکن پاکستان کی جیت میں ابھی صرف کچھ لمحوں کا جو ہے وہ وقفہ رہ گیا ہے اس کچھ لمحات کو جو سمیرتے ہوئے پاکستان جیت اپنے نام کرے گا بابر آزم کی بات کرے محمد رزوان کی بات کرے یا شہرین شاہ فریدی کی بات کرے ہمارے تمام گھراریوں نے لا جواب پرپورمنس جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں اور پاکستان کی جیت میں صرف کچھ وقت باقی رہ گیا آنے والا وقت جو ہے وہ بھی پاکستان کی جیت کا اعلان کر دے گا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا یہ بڑا ٹاک رہا ہے تو اس موقع پر اگر لڑکیوں کی بات کریں لڑکوں کی بات کریں تو تمام لوگ اس وقت نیشنل ہوکی سٹیڈیم میں آئے ہیں تاکہ اس بڑی سکرین پر پاکستان کا محض دیکھ سکے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج گیارہ طریق ہے گیارہ و مہینہ ہے تو اس طریق کو لوگ بہت یادکار بنا رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ آسٹریلیا کے جتنے بھی گیارہ کھڑا رہی ہیں مائرہ حشنی آپ ہمارے ساتھ ہی دیکھیں مجھے واپس سٹوڈیوز میں کاشف کی جانب جانا ہے کاشف اس وقت اب بہت قریب پہنچ چکا ہے آسٹریلیا جیت کے نہیں دیکھیں جیز ہم آخری بول تک فائٹ کرنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ ہمارے پریئر دیکھیں گے کہ اللہ کرے کہ جیت کا سہرہ ہمارے آخری بولر کے سر پہ آجے انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آخری بول تک میچ جائے گا اور ابھی بھی امیدیں ہماری قائم ہیں انشاءاللہ آخری اوور کس سے کروانا چاہیے دو اپشن ہیں یا حفیظ ہیں حارس روف ہیں میرے خیال تو جو حالات لگ رہے ہیں وہ حارس روف کے ساتھ ہی جا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آسٹریلیا آسٹریلیا جیت چکا ہے ناظرین اس وقت پاکستان نے انتہائی کوشش کی سیمی فائنل کے اندر آسٹریلیا کوئی شکست دینے کی لیکن اچھی کرکٹ کھیلیوں نے اچھی ٹیم جیت گئی پاکستان نے پوری فائٹ دی تھی برا سکور نہیں تھا سیمونٹی سکس بہت پہاڑ جتنا ٹوٹل تھا لیکن وہی بات جو میں نے پہلے گفتگو میں اپنی کہا کہ ایک بولر نے ایک آٹ کیا شہداب نے چار باقی بولر نے وکٹیں کیوں نہیں لیں وہی بات آجاتی ہے نا کہ سو بہت ٹیم ورک سب اپنا اپنا چیپنن کرتے ہیں وکٹیں لیتے تو ساکھ ایک ٹیم ورک ہوتا لیکن آج وہ دکھائی نہیں دیا اور جتنی محنت بابر نے اور پوری ٹیم نے کی تھی ان کو جبھی بھی ان کو خراج تحسین پیج کرتے ہیں کہ وہ ان بیٹن سیمی فائنل تک پہنچے اور پاکستان کا نام دیا آپ کو نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ یاد ہوگا جس میں نیوزرین جو ٹیم تھی ان بیٹن تھی اور سیمی فائنل میں آ کر وہ پاکستان سے ہار گئی تھی اس ورلڈ کپ میں پاکستان ان بیٹن تھا اور سیمی فائنل میں آ کر آسٹریلیا سے ہار گئی ان بیٹن رہنا ذرا مسئلے والی بات نہیں ہوتی کاشر لیکن دیکھیں جی اب نائنٹی ٹو کی بہلا ہم وہاں سے نکلنا ہے ہم نائنٹی نائن کی بات کریں کہ بالکل ایسی پارٹ و گیم ہوتا ہے فن ہی کرکٹ ہے کہ کئی وہ آپ جیتے ہوتے ہیں مومنٹم میں ایک دم بریک ہوتا ہے اور آپ ہار جاتے ہیں کئی بار ایسے ہوئے کہ پاکستان دوسروں کے محرومے منت سیمی فائنل کوارٹر فائنل پہنچتے اور چیمپئن ہو جاتا ہے یہ ایک کرکٹ کا حصہ ہے لیکن اب ہمیں نائنٹی ٹو سے نکل کے نائنٹی نائن کی طرف آجنا چاہیے ہم نے وہ ورلڈ کا بھی جیتا ہوا ہے بڑی مشکل سے ہم نائنٹی نائن کی طرف ابھی آئے ہیں ہمارے بارے بابوں سے جان چھوڑی یا گرگٹ بورڈ میں بھی فارمو کوچی سے بھی جو 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 سام بن کے بیٹھے ہوئے تھے اسی اسی سال کے ہوئے تھے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن لگی جا رہے تھے جان نہیں چھوڑ رہی تھی لبس کا بابر 11 کو اس بات کا کریڈٹ تو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک عرصے کے بعد پاکستانیوں کو ایک اچھی فائٹ دیکھنے کو دی پہلے تو پاکستان یا آسانی سے جیت جایا کرتا تھا یا آسانی سے ہار جایا کرتا تھا اس طرح کے میچز کی عادت ہی نہیں رہی تھی پاکستانی شائع کی کوئی شک نہیں لیکن ہی رہا تھا کہ انریل لگ رہا تھا کہ پاکستانی جس طرح فائٹ کر رہی ہے بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ تمام ڈپارٹمنٹ سے ہم پاکستان نے سب کو ہمیں کہتے نہیں کہ نوک اوٹ کر دیا تھا لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جس کا دن ہوئے گا کرکستانی ٹیم نے پاکستانیوں کے دل جیتے ہیں خاص طور پر بابر نے بتایا پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی پوری دنیا کو بھی کہ کپتان ہارنے کے بعد بھی رسپونسبل ہے نا اگر اس کو پوری چیزیں ان کو آتھورٹیز چیزیں میں واپس آپ کی جانب آنگا مائرہ حاشمی کی جانب چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر اس وقت اذافی سٹیڈیم کے باہر موجود ہیں مائرہ پاکستان نے آج کا میچ تو لوس کیا لیکن پاکستان نے پاکستانیوں کا دل جیت دیا پاکستان ٹیم نے کیا کہیں گی آپ جیسا کہ آج پاکستان جو ہے وہ فائنل کے ٹاکرے سے باہر ہو چکا ہے لیکن ہمیں افسوس کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بے شک ہمارے شہینوں نے بہت اچھی اپنی کارکردگی دکھائی سیمی فائنل میں پہنچے اور بہت ٹف ٹیموں کو جو ہے وہ شکر سے دوچار ہونا پڑا لیکن آج پاکستان اور اسٹریلیا کے میچ نے پاکستانیوں کے دل تو دکھایا ہے لیکن تمام ہمارے کھلاریوں نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں جس طرح ہم پاکستانی ٹیم ایک بہت اچھی ٹیم بن کر پاہی نکلی بہت جوش طریقے سے ان لوگوں نے کھیلا ہم میدان میں آتے ہی جس طرح دوسرے کھلاریوں پر خوف تاری ہو جاتا تھا اسے تمام کھلاری دوسرے جو ٹیموں کے تھے وہ پریشار ہو جاتے تھے لیکن ہمیں اس وقت بلکل بھی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاکستانی شہیدوں نے ہمیں اپڈیٹ کری تھی کذافی سٹیڈیم سے آج کا میچ آسٹریلیا نے جیت لیا ہے سیمی فائنل جیت کر آسٹریلیا نے فائنل تکرسائی حاصل کی اپری ٹوانٹی ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا اور نیوزیلنڈ کے درمیان کھیلا جائے گا مجھے آپ پر ایک بریک لینی ایسٹے ویداس ناظرین پروگرام کے اس آخری حصے میں مجھے بات کرنی ہے اپنے ان ہیروز کے لیے جن کو ہم دن رات دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں انہیں ہم ایڈویٹسمنٹس پر دیکھتے ہیں جب یہی ہیروز ہمارے لیے میچ جیتتے ہیں تو ہم انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں جب میچ ہارتے ہیں تو ہم ایسے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جیسے وہ کبھی ہمارے تھے ہی نہیں جس طرح سے ویرات کولی کی صحابزادی کو انڈیا میں دھمکیاں دی گئی وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا ایسا ایکسٹریمزم کیوں ہے کاشف ٹریکٹ میں کیوں جیسے کرکٹ ہارٹ بیٹ ہے ایشنز کی خاص طور پر ہمارے پاکستان کی ہمارے ہمسائے ملکی ہارٹ بیٹ ہے جو سچی بات ہے کہ کرکٹ کے بیار ہمارا اڑنا بھی چھوڑنا ہے ورنہ آپ دیکھیں بیرسلان لائیو آپ کو دکھا رہے کرکٹ ہی مارا اڑنا بھی چھوڑنا ہے کیونکہ مارے پاس اب کوئی ماریو انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں یا آپ بتا دیں کوئی پچھلے کوئی پانچ سال سے آئیو انٹرٹینمنٹ کرکٹ کے علاوہ کوئی انٹرٹینمنٹ مارے پاس ہے ہی نہیں تو اگر کرکٹ کی حالی کرکٹ ہی کی بات کر دی جائے تو میرے حال ہے سم ٹائم آپ کرکٹ تو ویسی ہساتھی کام میں رولاتی بہت زیادہ ہے تو میرے خیال سے تو کیونکہ میں خود اٹھائی سال گرگٹ میں گزار رہے ہیں بہت کم ہساتی ہے آپ کو تو اس میں آپ آٹھ او گیم ہے ہار جیت لیکن اس کا میں کہوں گا کہ اگر ہم آخری اوورز میں کپتان بابر آزم سے کچھ فیصلوں میں غلطیاں ہوئی آپ سمجھتے ہیں بابر کے پاس بال تو نہیں تھا وہ بال تھماس سکتا تھا آگے وہ بندے ہائیلی پیڈ ہیں پروفیشنل ان کو کرکے دکھانا ہے پوری دنیا پورا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے خالی دعائیں کام نہیں آتی آپ کو محنت بھی کرنی ہوتی ہے آگے بابر کو بیٹنگ میں بھی بھوک کرے سب جگہ بھوک کرے اس نے آپ کو بول دے دی آگے آپ نے کر کے دکھانا نا کسی بولر کا کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن جتنے بولرز آج کھیلنے ہیں جناب آپ کو صرف ایک لیسن تو آگیا کہ رنز روکنا بہت ضروری ہوتی حسن علی کی پرفارمنس پر اس وقت پاکستان میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرین بن چکا ہے صرف ایک بات کیجے گا دیکھیں پارٹ آف گیم ہے جی صرف سے بات ہے کہ اس کی بولنگ کی وجہ سے ہی اسے کیچ ڈراؤپ ہوا پریشن نہیں لے سکا اس لئے میں کہتا ہوں پڑا لکھا کریکٹر بہت ضروری ہے جو منٹلی سٹرانگ ہوئے آپ سے بولنگ نہیں ہو رہی بیٹنگ نہیں ہو رہی فلڈنگ آپ کے ہاتھ میں ہے کیچ ڈراؤپ ہونا پارٹ آف گیم ہے لیکن ایفر ضرور نظر آنی چاہیے وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی جو آپ نے پہلے بات بھی کیجئے آسٹریلیا نے آج فلڈنگ میں ایک بات امانداری سے بتائیے کاشف آپ ہر بات امانداری سے کرتے ہیں کہ اس وقت اگر آسٹریلیا کی جگہ پاکستان ٹیم بیٹنگ کر رہی ہوتی ون سیونٹی سیون کو چیز کر رہی ہوتی یہی حالات پاکستان کے ہوتے تو کیا چانسز تھے پاکستان کے دیکھیں جی میں نے آپ کو کہا جی کرکٹ is all about good day اگر پاکستان ہے good day ہوتا ہے پاکستان جہاں سے بھی جیتا ہے میرا خیال ہے سو میں سے 98 ٹائم پاکستان انسٹیوشن میں جیتا ہے چاہے وہ ہمارا شارجہ کا چکہ اور سیم اکرم کی ہیٹری کا کچھ بھی ہو پاکستان ہمیشہ نیل بیٹنگ میچ جیتا ہے لیکن آج تھوڑی سی اسٹریٹ یہ ہے کہ پاکستان نیل بیٹنگ میچ نہیں جیتا لیکن آسٹریلیا کے خلاف اکثر جو فیصلہ کون میچز ہیں پاکستان ان میں ہارا ہے کاشف نہیں وہ آپ کے لئے بار ٹھیک ہے لیکن جو بھی مومنٹم چل رہا تھا اس کو مد نظر رکھ کے میں کہہ رہا تھا کہ ہر چیز پاکستان کے فیور میں جا رہے تھی لازٹ نیم پر کیسا ہوا کوئی غلط لفظ پراؤڈی مومنٹ یا کوئی ایسا مغروڑی وارا لفظ کسی پلیئر کے کسی سے مو سے نکل گیا جو خدا پاک کو پسند نہیں آیا لیکن پھر بھی لرننگ تھا اگرنا ہمیں جیت جاتے نا تو یہ تھا کہ پاکستان میں کریکٹر کا روزگار کھل جاتا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے فائنل میں زیادہ چانسز آپ کس کے دیکھتے ہیں میں تو جی آئی ویڈ نیوزیلینڈ کیونکہ وہ ورلڈ کا ونڈے کا بھی فائنل ہارے ہوئے ہیں اور ٹرو فائٹر اور پوری دنیا میں سب سے آدھا اچھے سٹوڈنٹ کریکٹ کے وہ ہی ہیں جیمی نیشم کا میں آپ کو ماں بتاتا چلوں کہ پوری ٹیم سیلیبیٹ کر رہی تھی وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہاتا اور سب نے اسے پوچھا کہ آئی سی سی نے اس کو ٹوئٹ کیا اس نے کہا جی بکوز جوب اس نوٹ ڈن جیٹ یہ پروفیشنلیزم ہے کہ ساہی ٹیم سیلیبیٹ کر رہی تھی لاز پول پہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہاتا اور وہ کلک پوری دنیا میں وائرل ہوا یہ پروفیشنلیزم کی انتہا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ دے آر ٹرو سٹوڈنٹ آف دا کریکٹ انہوں نے ہر چیز کو ریڈ کرتے ہیں ہومورک کرتے ہیں اور وہ پروپر ڈیلنٹ ٹوگیدر ہیں اور وہ پھر اسی طرح سیمی فائنل میں چھپ کر کے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ جس طرح سے گورنمنٹ آف پاکستان کے جو وزراء ہیں بیانات دیتے ہیں کہ ہم نے نیوزیلینڈ کی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا اس طرح کے بیانات کیا ایک گورنمنٹ لیول پر زیب دیتے ہیں کارٹ کرنا تو پلیٹ نہیں ہے کارٹ کرتے ہو کہتا ہے ٹھیک ہے جی ٹیم کو ضرورت ہے محنت کی کرنا تو ٹیم پلیٹ ہے ٹیم کے بیان ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کوئی سیلیکٹر کا بیان ہے کسی کوچ کہے ان کے بیان کا کیا کرنا ہے جن کو ساید نہیں کہ انہوں نے کبھی گلی میں گرگنی کھیل لی تو میرا نہیں خیال کہ ان کے بعد ایک اہمیت ہے میرے میں بہت بہت شکریہ کاشر ناظرین آج کا میچ تو پاکستان ہار گیا لیکن پاکستان ٹیم نے پاکستانیوں کے دل جیت لی ہیں آخری بال تک پاکستان نے کوشش کی لیکن ہار اور جیت و کھیل کا حصہ ہوتی آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ